اسلام علیکم جی میرا نام ہے حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد احمد اوفیشل یوٹیوب چینل اچھا جی اس ٹائم پہ آپ لوگ کے سامنے یہ بندل توڑا گیا یہ ہے ہوت کا بندل ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے سامنے بندل توڑا گیا تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھیں گے تو اس نے پتہ لگ پائے گا کہ سنگل ہوت کتنے اور ڈبل ہوت کتنے مارکٹ میں ڈبل ہوت کا ریٹ چل رہا ہے ایک نمبر کا تقریباً ایک سو تیس چالیس پچاس تھا یہ ریٹ چل رہا ہے تو سنگل ہوت تو ساٹھ روپے چالیس روپے پچاس روپے یہ ریٹ چل رہا ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ یا ایٹی فائف پرسنٹ اس کے اندر ڈبل ہوت نکلا ہے پورے بندل میں کیونکہ میں نے تو پورا دیکھا ہے نا تو اس لئے میں آپ کو ابھی سے ہی بتا رہا ہوں تو مال آپ یہ دیکھیں یہ ڈبل ہوت کیا ہوتا ہے جسے اندر بھی گرم ہوتا ہے اور باہر بھی ٹھیک ہے اندر بھی فر لگا ہوتا ہے مطلب جو بال لگے ہوتے اندر بھی اور باہر بھی تو ریٹ کیا ہے ریٹ بہت زیادہ مناسب اس کا پانچ ہزار روپے کا بندل ہے اور تقریباً ستر پیس یا پینسٹھ پیس یا پیچھتر پیس اس کے اندر سے آپ جو آپ یہ دیکھ لیں اس کے اندر سے سسٹی نائن پیسز نکلے تھے مطلب ایک کم ستھر تو آپ کو اس میں جو پرپیس پڑ جاتا ہے پرپیس کیا پڑتا ہے سیونٹی ون یا ستر روپے کا لگا لو ٹھیک ہے ستر یا پیچھتر روپے کا لگا لو تو میرے صاحب سے برا نہیں ہے آپ کو سنگل ہوت بھی اتنے کا ملے گا اور ڈبل ہوت بھی آپ کو اتنے کا ملے گا تو آپ کو میں نے بتا ہے جو ہم نے بندل توڑا تھا اس کے اندر ڈبل ہوت زیادہ نکلے گا بقا ہوتا ہے یہ بند بندل ہے تو انشاءاللہ مجھے یہ پتا ہے کہ مال میں آپ لوگ شکایت نہیں کریں گے مال فائدہ والا ہے اور صاف ستر ہے ہوت کا یہ بندل ہے مردانہ ہوتے گرم ہوتے ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگوں نے سائزز دیکھنے ٹھیک ہے اور مال کی کولٹی دیکھنے ہی مال کے سے اگر مال کی کولٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے یوٹیوب پہ جا کے آپ نے ہائی کولٹی کر کے دیکھنا ہے تو آپ کو مال کی کولٹی پتہ لگ پائے گی تو اب آپ کو میں نیچے سے بھی دکھاتا ہوں مطلب میری کوشش کیا ہوتی ہے کہ اوپر نیچے ہر جگہ سے نا آپ کو میں دکھاؤں تو ہوت کا یہ بندل تھا ہمارے پاس ریڈ اس کے آپ کو میں نے بتایا ہے پانچ ہزار روپے اس کے ریڈ تھے اور وزن کیا اس کا پنتانیس کے جی ستر رپیس نکلے تھے ہیں جو آپ بندلیں ضروری نہیں ہیں اس میں ستر نکلیں اس میں بھائی پیچھتر بھی نکل سکتے ہیں اس میں اسی بھی نکل سکتے ہیں اس میں ساٹھ بھی نکل سکتے ہیں کچھ بھی نہیں اچھا تو یہ میں نے بات اس لیے کیے دیکھیں کسی میں ڈبل ہوت زیادہ آ سکتا ہے کسی میں سنگل ہوت زیادہ آ سکتا ہے اور کسی میں جیسے سارا کا سارا ڈبل ہوت بھی آ سکتا ہے جو میں نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر والی بات نہیں ہوگی کیونکہ لنڈے میں بند بندل کا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کیا ہو سکتا ہے کیونکہ بند بندل میں ایسا ہوتا ہے کہ سو بندل جب آتے اس میں سے ایک بندل ایسا آتا ہے جو بالکل نقصان دے جاتا ہے وہ پتہ نہیں کس کے نصیب میں ہو انشاءاللہ ان میں وہ چیز نہیں ہوگی اس بات کی گرنٹی ان میں وہ چیز نہیں ہے یہ دیکھیں گرہ میں سارا یہ دیکھیں یہ بھی ڈبل ہوڈی ہے یہ پیس بڑا انٹیک تھا تقریباً اس میں سے اگر آپ کو ستر روپے کا پرپیس پڑتا ہے تو یہ آپ آرام سے ہس کے بھی تین سو دائی سو دو سو کا بھی بیٹھ سکتے ہو تب بھی بہت وارے والا مال ہے اڈے کے چارسز دال کے چلیں آپ کو اسی کا پڑھ جاتا پھر بھی آپ کو بہت وارے والا مال یہ ملے گا ہوت کا بندل ہے ساف سترہ بندل ہے اس کا ویٹ ہے اس کو کراچی میں چاہیے تو ہماری ہوم ڈیلیوری آویلیبل ہے جس کو پاکستان میں کسی کے سٹی میں بھی چاہیے مطلب کوئی سبھی سٹی ہو تو ہم لوگ وہاں ٹرکڑے کے ذریعے مال بھیجتے ہیں جیسے اب گلگٹ جاتا ہے گلگٹ میں تھوڑا سا کرایا زیادہ لگتا ہے بغیر دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ